موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ باب اول کے فصل اول ختم ہوئی آج آپ کے سامنے دوسری فصل جو مصنف نے مخارج کے بیان میں ذکر کی ہے اولاں آپ کو چند باتیں تمہیدی طور پر بطلائی جاتی ہیں آپ اسے بغور سنیں اور ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کریں مخارج کتاب میں لکھے ہوئے ہیں بلکل واضح انداز میں تو آپ مخارج تو کتاب سے یاد کر لیں اور پھر جو ہے کل کے سبق میں انشاءاللہ جہاں کوئی بات بتلانے جیسی ہوگی تو اسے آپ کو بتلائے جائے گا لیکن آج جہاں چند باتیں مخارج کے تعلق سے آپ سمات فرمالیں جو بہت ضروری اور اہم باتیں ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھئے کہ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے مخرج کے لغوی معنی آتے ہیں نکلنے کی جگہ جو بھی نکلنے کی جگہ ہے ہر ایک کو مخرج کہا جائے گا لیکن جب استلاح میں مخرج بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں یعنی کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے البتہ مخرج میں دو قسمیں ہوتی ہیں یعنی مخرج کی دو قسمیں ہیں مخرج محقق اور مخرج مقدر دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مخرج معین اور مخرج غیر معین مخرج محقق کا مطلب ہوتا ہے مخرج میں آواز کے رکنے کی تعین کی جا سکے دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس مخرج میں آواز رکتی ہوئی ٹھہرتی ہوئی محسوس ہو اسے مخرج محقق کہتے ہیں اور مخرج مقدر کہیں گے جس مخرج میں آواز رکتی ہوئی محسوس نہ ہو یعنی جس مخرج میں آواز کے رکنے کو متعین نہ کیا جا سکے اسے مخرج مقدر کہا جاتا ہے اب اس کے بعد سمجھئے کہ مخرج محقق یہ کتنے ہیں اور مخرج مقدر کتنے ہیں ابھی اس سے قطع نظر کہ مصنف نے کتنے مخارج بیان کیے ہیں عمومی طور پر آپ جہے جانتے ہیں کہ ستر مخارج بیان کیے جاتے ہیں جن میں سے ایک مخرج جوہے جوف ہوتا ہے اس میں مصنف نے بیان نہیں کیا ہے لیکن آپ جہے اپنے علمی فائدے کے لیے سنیے کہ مخرج جو ہے ابھی آپ کو بتلا ہے کہ مخرج محقق اور مخرج مقدر مخرج محقق کی تعریف کی گئی جس مخرج میں آواز کا رکنا محسوس ہو آواز جو ہے متعین جگہ پہ رکتی ہوئی محسوس ہو اس کو کہا جاتا ہے مخرج محقق اور مخرج محقق جو ہے یہ تین ہیں ایک تو حلق دوسرے زبان اور تیسرے ہونٹ حلق زبان اور ہونٹ ان تینوں میں آواز رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور اس کو ہم متعین طور سے کہتے ہیں کہ حلق کا فلا حصہ زبان کا فلا حصہ ہونٹ کا فلا حصہ اس طرح ہم اسے متعین کرتے ہیں اور آواز جو ہے وہاں رکتی ہوئی متعین جگہ پر محسوس ہوتی ہے اس لئے حلق لسان یعنی زبان اور شفتین یعنی دونوں ہوت یہ جو ہے مخرج محقق کہلاتے ہیں اور مخرج مقدر یہ دو ہیں جوف اور خیشون جوف اور خیشون کیونکہ ان دونوں میں آواز کا رکنا محسوس نہیں ہوتا یا یہ کہہ لیجئے کہ ان دونوں میں جو ہے آواز کے رکنے کی جگہ کو متعین نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے کہا جاتا ہے مخرج مقدر جوف حلق لسان اور شفتین حلق اور موں کا جوف یہاں پر بھی آواز کے رکنے کی تعین نہیں ہو پاتی اس لئے اس کو مخرج مقدر کہتے ہیں اسی طرح سے خیشون جو غنہ کا مخرج ہے وہاں پر بھی آواز کے رکنے کی تعین نہیں ہو سکتی اس لئے اس کو مخرج مقدر کہتے ہیں بہرحال مخرج کی دو قسمیں ہوئی مخرج محقق اور مخرج مقدر مخرج محقق تین ہوئے حلق لسان اور شفتین یعنی زبان اور ہونٹ اور مخرج مقدر جو ہے دو ہوئے جوف اور خیشون اب آگے ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ مخرج جو ہے دو حصوں میں کل اور جز کے اعتبار سے دو حصوں میں منقسم ہیں ایک کو مخرج کلی کہا جاتا ہے اور ایک کو مخرج جزوی کہا جاتا ہے مخرج کلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے مخرج جن میں چند چھوٹے چھوٹے مخرج پائے جاتے ہیں یعنی وہ بڑے مخرج جن میں چند چھوٹے مخرج پائے جاتے ہیں اس کو مخرج کلی کہتے ہیں اور یہ پانچ ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے آئے تین مخرج محقق اور دو مخرج مقدر یعنی حلق زبان ہونٹ جوف اور خیشون یہ پانچ مخرج مخرج کلی کہے جاتے ہیں اور جو ہے دوسری قسم ہے مخارج جزوی مخارج جزوی وہ چھوٹے چھوٹے مخارج جن سے ایک یا ایک سے زائد حروف نکلتے ہیں جن سے ایک یا ایک سے زائد حروف نکلتے ہیں ان کو مخارج جزوی کہتے ہیں بہرحال مخرج دو طرح سے تقسیم ہو گیا کل اور جز کے اعتبار سے ایک مخارج کلی ہے اور ایک مخارج جزوی مخارج کلی وہ بڑے مخارج ہیں جن میں چند مخرج جمع چھوٹے مخارج ہوتے ہیں اور وہ حلق زبان ہوت جوف اور خشون ہیں اور مخارج جزوی وہ مخارج کہلاتے ہیں جن سے ایک یا ایک سے زائد حرف نکلتے ہیں اب یہاں آپ سمجھئے کہ جو کتابوں کے اندر اختلاف آتا ہے کسی نے چودہ مخارج بیان کی کسی نے سولہ مخارج بیان کی کسی نے سترہ مخارج بیان کی تو یہ سارے اختلافات ہیں انہی چھوٹے مخارج کے اندر ہیں کسی نے چودہ کسی سولہ اور کسی نے سترہ بیان کی اس کی تفصیل آپ سنیے اللہ مرہ نحوی ان کے نزدیک جو ہے چودہ مخارج ہیں اور اسی کو جو ہے مصنف نے اسی کے مطابق بیان کیا ہے کیونکہ انہوں نے لام نون اور را ان تینوں کا مخرج ایک بیان کیا ہے اسی طرح سے حروف مددہ اور غیر مددہ کا مخرج ایک بیان کیا ہے تو گویا کی لام نون را جو تین مخرج ہم الگ الگ گنتے ہیں ان میں سے دو مخرج کم ہو جائیں گے اور حروف مددہ اور غیر مددہ کا مخرج ہم جو ہے الگ الگ گنتے ہیں اس میں سے ایک کم ہو جائے گا اس طرح سے ان کے نزدیک جو چودہ مخرج ہو گئے حروف مددہ میں آپ جانتے ہیں کہ علف واو اور یا آتے ہیں تو واو مددہ اور غیر مددہ یائے مددہ اور یائے غیر مددہ کو مخرج ایک ہوا لیکن علف تو مددہ ہی ہوتا ہے اس کا مخرج کیا ہے تو اس کا مخرج انہوں نے اقصہ حلق کو کہا ہے جب مخرج کی تفصیل بیان کریں گے تو وہاں پر بتلائیں گے کہ اقصہ حلق سے مراد کیا ہے یہاں پر علف کے مخرج کے بارے میں دوسرا مذہب ہے علامہ سیبوئے کا علامہ سیبوئے کے نزدیک جو ہے سولہ مخرج ہیں اس لیے کہ انہوں نے لام نون را کا مخرج تو الگ الگ بیان کیا ہے لیکن انہوں نے علامہ فراہی کی طرح سے مددہ اور غیر مددہ کا مخرج ایک کہا ہے اس لیے ان کے نزدیک جو ہے سولہ مخرج علامہ خلیل نحوی ان کے نزدیک جو ہے سترہ مخرج ہیں اور انہی کے قول کو جمہور علماء اور قرآہ کرتے ہیں جمہور علماء اور قرآہ جو ہے انہی کے مخرج کو اختیار کرتے ہیں لہذا آپ کو جو ہے اکثر کتابوں کے اندر سترہ مخارج ملیں گے لیکن یہاں مصنف رحمت اللہ اللہ نے چونکہ اختصار سے کام لیا ہے یہ فوائد مکیہ جو ہے مختصر اور جامع کتاب ہے اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر چودہ مخارج بیان کیے علامہ خلیل نحوی نے کیسے جو ہے سترہ مخارج بیان کیے اس لیے انہوں نے لام نون را ان تینوں کا مخرج بھی الگ اور اسی طرح سے مددہ اور غیر مددہ کا مخرج الگ الگ رکھا ہے اس سے ان کی ہاں جو ہے سترہ مخارج ہو گئے اور کسی نے چودہ جیسے علامہ فرہ نے اور علامہ سبوائن سولہ اور علامہ خلیل نحوی اور انہی کے اتباع میں جو ہے جمہور کہتے ہیں کہ ستر مخارج ہیں لیکن علامہ حافظ ابو شامہ کے نزدیک انتیس مخارج ہیں انتیس مخارج اس طرح سے ہیں کہ ہر حرف کا مخرج جو ہے انہوں نے الگ الگ بیان کیا ہے لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ الگ الگ تو ہیں حقیقتا لیکن قربی کی وجہ سے ان کو جو ہے ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے تو علامہ ابو شامہ کے جو بیان کردہ مخارج ہیں انہوں تیس مخارج کہا ہے لیکن کہیں لکھا ہوا مل نہیں رہا ہے اور آگے چلیں ایک صاحب نے تیس مخارج بیان کی حروف انتیس اور مخرج جو ہے تیس وہ اس طرح سے کہ ہر حرف کا مخرج الگ الگ بیان تو کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے غنہ اور اخفہ کے مخرج میں بھی فرق کر دیا اس وجہ سے گویا کی ان کی یہاں جو ہے تیس مخرج ہو گئے یعنی نون میں جو ہے کہیں غنہ ہوتا ہے تو وہ الگ اعتبار سے اخفہ کا جو غنہ ہوتا ہے وہ الگ اعتبار سے اس وجہ سے انہوں نے اخفہ اور غنہ کے مخرج کے اندر بھی فرق کر کے تیس مخرج بیان کی کر دیا ہے بہرحال تو آپ تین باتیں تین جو ہے قول یاد رکھئے کہ کسی نے چودہ کسی نے سولہ اور کسی نے جو ہے سترہ مخارج بیان کیے اور سترہ والا مخارج جو ہے زیادہ معمول بیہا ہے اسی کو جو ہے کیا کہتا ہے اسی کی قول کو زیادہ لوگ لیتے ہیں لیکن یہاں پر مصنف نے اختصاراں فائد صاحب فائد مکیہ نے چودہ ہی مخارج بیان کیے بہرحال یہ تو اختلاف جو اس میں پایا جاتا ہے یہ اختلاف جو حقیقی نہیں ہے بلکہ اختلاف لفظی ہے کسی نے قرب کا اعتبار کیا انہوں نے کم بیان کر دیا کسی نے قرب کا انہوں نے زیادہ بیان کر دیا اور جو ہے اب ایک بات یہ رہ جاتے گی یہ جو تین مخارج تین قول جو عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں علامہ فرہ سے بوائے اور خلیل میں تو خلیل ہی کے مذہب کو لوگوں نے زیادہ کیوں اختیار کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہر حرف اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے لہذا اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہر حرف کو الگ الگ ہی ادا کیا جائے اور الگ الگ اس کا مخرج ہونا چاہیے تو اور حرف اور آواز حرف جو ہے یہ آواز سے بنتا ہے تو حرف اور آواز میں جتنا زیادہ امتیاز ہو اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ مخرج کا مقصد ہوتا ہے امتیاز بین الحرفی والصوت یعنی حرف اور آواز کے درمیان فصل پیدا کرنا امتیاز پیدا کرنا یہ جو ہے مخرج کا اصل مقصد ہے اور یہ مخرج کا جو اصل مقصد ہے یعنی امتیاز بین الحرفی والصوت یہ جو ہے علامہ خلیل نحوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے ان کے قول میں زیادہ پایا جاتا ہے اس وجہ سے محققین نے اور جمہور نے علامہ خلیل نحوی کے مسلک کو اور ان کے قول کو جو ہے معمول بیہا بنایا ہے بہرحال تو یہ جو ہے مخرج کی کچھ تمہیدی باتیں تھیں اب آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھئے کہ جو مصنف رحمت اللہ علیہ یعنی صاحب فوائد مکیہ یا کسی دوسری کتاب والے جو مخرج بیان کرتے ہیں وہ مخارج ہوتے ہیں حروف اصلیہ عربیہ کے حروف اصلیہ عربیہ حروف اصلیہ عربیہ وہ جہے علف سے لے کر یا تک جو ہم عام طور سے پڑھتے رہتے ہیں وہی ہیں یعنی انتیس حروف تو حرف کی اصل میں دو قسمیں ہیں حروف اصلیہ حروف فرعیہ حروف اصلیہ تو آپ کو بتلایا گیا حروف حجائیہ جن کو کہتے ہیں یعنی علف اور دوسری قسمیں حروف فرعیہ حروف فرعیہ کسے کہتے ہیں حروف فرعیہ وہ حروف کہلاتے ہیں جن کا مستقل مخرج نہ ہو صاحب خلاصہ جو آئندہ سال آپ پڑھیں گے خلاص sob landlord اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان كان له مخرج معین مستقل اگر مخرج معین اور مستقل ہو تو وہ حروف اصلیہ ہے و ان تردد بين المخرج ہیں اور اگر دو مخرجوں کے درمیان متردد ہو تو وہ حروف فرعیہ ہیں بہرحال اگر جو ہے مستقل اور متعین مخرج ہو تو اسے کیا کہتے ہیں حروف اصلیہ کہتے ہیں اور اگر جو ہے مستقل اور متعین یا مخرج نہ ہو تو اسے حروف فرعیہ کہتے ہیں حروف اصلیہ تو آپ کو معلوم ہے کہ انتیس ہیں لیکن حروف فرعیہ جو ہے تفصیلی طور پر آٹھ ہیں آٹھ ہیں حروف فرعیہ جن میں سے چھے حروف فرعیہ امام حفظ رحمت اللہ علیہ کی روایت میں پائے جاتے ہیں شروع سے میں آٹھ تفصیلی بتا رہا ہوں اس میں سے پہلے چھے امام حفظ رحمت اللہ علیہ کی روایت میں ہیں اور دوسرے قرآن سبعہ میں سے بعض لوگوں کیا ہیں ہیں تو پہلا جو ہے حرف فرعی ہے حمزہ مسححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح حمزہ محققہ کہتے ہیں جیسے علیف با تا تا کہتے ہیں اس میں حمزہ تو وہ حمزہ محققہ ہے اور ایک حمزہ حمزہ مسحلہ ہے یعنی جس حمزہ میں تسہیل کی جائے پہلا ہے دوسرے ہے علیف ممالہ یعنی وہ علیف جس کے اندر امام حفظ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جگہ پائے جاتا ہے مجرحہ میں تیسرا ہے علیف مفخمہ یعنی وہ علیف جس کو پر پڑھا جاتا ہے پر حرف کے بعد جو علیف پر پڑھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے علیف مفخمہ جو تین حرف ہوئے حمزہ مسحلہ علیف ممالہ اور علیف مفخمہ اب یہاں جو ہے حمزہ مسحلہ سے حمحققہ نکل گیا حمزہ اصلیہ اور جو حمزہ علیف ممالہ اور علیف مفخمہ کہنے سے علیف اصلیہ نکل گیا تو جو مخارج بیان کی جاتے ہیں وہ علیف اصلیہ کے بہرحال تو حمزہ مسحلہ علیف ممالہ اور علیف مفخمہ تین ہو گئے چوتھا ہے لام مفخمہ یعنی وہ لام جو پر پڑھا جاتا ہے پانچویں ہیں نون اور میم مخفات نون اور میم مخفات یعنی نون اور میم جس میں اخفہ کیا جاتا ہے یا ادغام کیا جاتا ہے ادغام ناقص جیسا کہ مصنف نے بیان کیا ہے تو نون اور میم مخفات تو نمبر چار ہو گیا لام مخفخمہ نون مخفات یا ادغام بیدغام ناقص اور میم مخفات یا ادغام بیدغام ناقص تو اس میں مصنف نے میم کو نہیں ذکر کیا ہے لیکن یہ عام طور سے کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے بہرحال وہاں کیون نہیں مصنف نے بیان کیا ہے اس کو جو ہے آئندہ آپ کو بتلایا جائے گا بہرحال آپ نے دیکھا کہ حروف اصلیہ اور حروف فرعیہ حروف کی دو قسمیں ہیں گئی حروف اصلیہ جو انتیس حروف ہیں اور حروف فرعیہ جو ہے حمزہ مسحلہ علیف ممالہ علیف مفخمہ لام مفخمہ نون میم مخفات یہ چھے تو امام حفظ رحمت اللہ علی کی روایت میں ہیں اور دو حرف اور ہیں سعاد مشممہ یعنی وہ سعاد جس میں اشمام کیا جاتا ہے ذا کی گوز کر کے پڑھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سعاد مشممہ آٹھویں حرف ہے یائے مشممہ یعنی وہ یا جس کے اندر جو ہے اشمام کیا جاتا ہے تو یہ دونوں امام حفظ کی روایت میں تو نہیں ہیں لیکن یہ حروف فرعیہ میں کیا کہتے ہیں پائے جاتے ہیں تو امام حفظ رحمت اللہ علی کی روایت میں جو ہے حروف فرعیہ چھے ہوئے حمزہ مسحلہ علیف ممالہ علیف مفخمہ لام مفخمہ اور نون ممی مقفات اور مدغم بیرغم ناقص اور مطلقا جو ہے حروف فرعیہ ساتھویں اور آٹھویں ہیں سعاد مشممہ اور یائے مشممہ بہرحال یہ تمہیدی طور پہ آپ کو باتیں بتلائی گئیں باقی جو ہے مخرج آپ دیکھ کر کے یاد کر لینا اور جو بیچ میں کوئی بات آئے گی تو اس کو جو ہے آپ کو بتلائے گا کہ جو ہے اس کے اندر مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں وغیرہ بہرحال اسی پہ آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ